یہ فرمائیے کہ وہ سنتیں کونسی ہیں جن کی قضا کا ادا کرنا سنت ہے فجر کی سنتیں جو کہ دو ہیں اگر ماں فرض کے قضا ہو جائیں تو زوال سے پہلے ان کو بھی ماں فرضوں کے یعنی فرضوں کے ساتھ قضا پڑھ لینا چاہیے اور زوال کے بعد اگر آپ پڑھیں تو صرف فرضوں کی قضا کیجئے اور اگر صرف سنتیں چھوٹ گئی ہوں تو سنتوں کی قضا نہیں طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لینا تو مکرو ہے اور آفتاب نکلنے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد پڑھنا مکرو تو نہیں مگر وہ سنتیں سنتیں نہ ہوں گی نہ فل ہو جائیں گی اب یہ فرمائیے کہ زہر کی چار سنتیں اگر فرض سے پہلے ہم پڑھنا بھول گئے تو ان کا کیا حکم ہے زہر اور جمعے کی سنتیں اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھی ہوں تو فرض کے بعد ادا کر لینے چاہیے اور فرض کے بعد دو سنتوں سے پہلے یا ان کے بعد دونوں طرح اجازت ہے مگر افضل یہ ہے کہ دونوں سنتوں کے بعد ہی آپ اسے ادا کریں جزاک اللہ قاری صاحب آپ نے تمام فرض نمازوں کے مطالق تو مجھے اچھی طرح سمجھا دیا اب یہ فرمائیے کہ انتقال کے بعد میت کو آگے رکھ کر ہم جو نماز ادا کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے نماز جنازہ کہتے ہیں اب یہ فرمائیے کہ میت کی نماز فرض ہے واجب ہے یا سنت میت کی نماز فرض کفایہ ہے یعنی اگر ایک دو آدمی بھی پڑھ لیں تو سب کے ذمہ سے فرض ساخت ہو گیا اور کسی نے بھی نہیں پڑھی تو پھر سب گناہدار ہوں گے بہتر جنازے کی نماز کی کتنی شرطیں ہوتی ہیں جنازے کی نماز کی پانچ شرائط ہیں اول میت کا مسلمان ہونا دوسرے میت کا پاک ہونا تیسرے اس کے کفن کا پاک ہونا چوتھے سطر ڈھکا ہوا ہونا پانچ میں میت کا نماز پڑھنے والے کے سامنے رکھا ہوا ہونا یہ شرطیں تو میت کے مطالق تھیں اور نماز پڑھنے والے کے لیے سوائے وقت کے باقی تمام وہی شرائط ہیں جو نماز کی شرائط سے مطالق میں آپ کو بتا چکا ہوں بہتر خاری صاحب اب نماز جنازہ کی پوری ترقیب ذرا تفصیلا بتا دیئے نماز جنازہ کی پوری ترقیب سن لیجئے اول نماز کے لیے صف بان کر کھڑے ہوئیے اگر آدمی زیادہ ہوں تو تین پانچ یا سات صف ہے یعنی تاق عداد میں بنا لیجئے بہتر تو بہتر ہے جب صفیں درست ہو جائیں تو نماز جنازہ کی نیت اس طور پر کیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس جنازے کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں پھر اگر آپ امام ہوں تو زور سے اور اگر مقتدی ہوں تو آہستہ سے تکبیر کہیں اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیجئے صحیح اب امام اور مقتدی سب آہستہ آہستہ یعنی زیر لب سنا پڑھیں ٹھیک سنا میں تعالیٰ جدوکہ کے بعد وَجَلَّ سَنَاؤُكَ بھی کہلیں تو بہتر ہے یہ لفظ وَجَلَّ سَنَاؤُكَ ایک بار آپ میرے ساتھ کہلیجئے وَجَلَّ وَجَلَّ سَنَاؤُكَ سَنَاؤُكَ دوبارہ کہیے وَجَلَّ سَنَاؤُكَ وَجَلَّ سَنَاؤُكَ پھر امام اگر آپ ہیں تو زور سے اور مقتدی ہیں تو آہستہ سے بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری تکبیر کہیں بہتر ہے اور دونوں درودیں یعنی درود ابراہیمی جو پہلے آپ کو سکھا چکا ہوں جی پڑھیں خیال رہے کہ امام اور مقتدی یہ دونوں درود آہستہ آہستہ پڑھیں گے بہتر پھر دوسری تکبیر کی طرح تیسری تکبیر کہیے اگر جنازہ بالغ مرد یا عورت کہو جی تو امام اور مقتدی سب آہستہ آہستہ یہ عربی دعا پڑھیں گے جی دعا کے الفاظ سنیے اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم ممن احییتہو منا فاحییی علی علی اسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی ایمان یہ کلمات ایک بار آپ میرے ساتھ کہہ لیجے جی ضرور اللہم مغفر اللہم مغفر لحینا لحینا ومیتنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وکبیرنا وذکرنا وذکرنا وانثانا اللہم اللہم من من احییتہو احییتہو منا فاحییی فاحییی علی اسلام ومن توفیتہو ومن توفیتہو منا منا فتوفہو فتوفہو علی ایمان ایک بار مزید پوری دعا سنیے جی اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو منا فاحییی علی اسلام ومن توفیتہو منا فتوفهو علی ایمان اب اس پوری دعا کا ترجمہ سنیے جی اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں اور حاضروں اور غائبوں یعنی جو موجود ہیں وہ بھی جی اور جو اس وقت غیر موجود ہیں وہ بھی اور چھوٹوں اور بڑوں اور مردوں اور عورتوں کو بخش دیجئے اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھے اور جسے وفاد دے یعنی اپنے پاس بلالے تو اسے ایمان پر وفاد دے خرید صاحب یہ فرمائیے کہ اگر جنادہ نابالغ لڑکے کا ہو تو ہم کون سے دعا پڑھیں گے جی اس دعا کے یہ کلمات ہیں جی لَنَا فَرَطًا وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَعًا اس دعا کو ایک بار میرے ساتھ کہلیجی جی ضرور اللہم اجْعَلْهُ اللہم اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَعًا لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَعًا اس دعا کو ایک بار مزید سن لیجی اللہم اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَعًا اس کا ترجم سن لی اے اللہ اس بچے کو ہماری نجات کے لیے آگے جانے والا بنا اور اس کی جدائی کی مصیبت کو ہمارے لیے عجر اور زخیرہ بنا اور اس کو ہماری شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا گیا بنا قاری صاحب یہ فرمائیے کہ اگر جنازہ نبالغہ لڑکی کا ہو تو اس کے لیے ہم کیا دعا پڑھیں گے جی اس کی دعا یہ ہے اللہ ہم مجعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَعًا اس دعا کو ایک بار میں ساتھ کہہ لیجی بہتر اللہ ہم مجعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَجْعَلْهَا اللہ ہم مجعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَعًا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَعًا مزید ایک بار میں ساتھ سن لیجی اللہ ہم مجعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَعًا یعنی نابالغ لڑکے اور نابالغہ لڑکی کے نماز جنازہ کی دعا میں یہ فرق ہے کہ ہم اجْعَلْهُ کے بجائے اجْعَلْهَا کہیں گے اور شَافِعًا وَمُشَفَعًا کے بجائے شَافِعَةً وَمُشَفَعًا کہیں گے بہتر اب ترجمہ سنیے اس دعا کا اے اللہ اس بچے کو ہماری نجات کے لیے آگے جانے والا بنا اور اس کی جدائی کی مصیبت کو ہمارے لیے عجر اور زخیرہ بنا اور اس کو ہماری شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا گیا بنا دعا پڑھنے کے بعد امام زور سے اور مقتدی آہیشتہ سے چوتھی تکبیر کہیں گے پھر امام زور سے اور مقتدی آہیشتہ سے حضب معمول پہلے داہینی طرف پھر باہین طرف سلام پھیر لیں گے اور اس طور پر نماز جنازہ پوری ہو جائے گی ٹھیک اب یہ فرمائیے کہ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر ہم کیا کریں گے نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہی جنازہ کو اٹھا کر لے چلیں گے چلتے وقت اگر کلمہ شریف وغیرہ پڑھنے تو خیال لکھئے کہ دل ہی میں پڑھیں بہتر کیونکہ آواز سے پڑھنا مکروح ہے میت کی پہلی منزل یعنی قبر اور حساب کتاب نیز دنیا کی بے اعتباری کا دھیان کرتے رہیے اور دل میں میت کے لیے مغفرت نیز آسانی کی دعا کرتے ہوئے قبستان میں پہنچیے اور میت کو دفن کر دیجئے خاری صاحب آپ نے تمام نمازوں کے متعلق تو مجھے اچھی طرح سمجھا دیا اب یہ فرمائیے کہ مفسدات نماز کن کو کہتے ہیں مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے بہتر اب یہ فرمائیے کہ مفسدات نماز کیا کیا ہیں مفسدات نماز یہ ہیں نمبر ایک نماز میں کلام کرنا یعنی گفتگو کرنا بات چیت کرنا چاہے قصدن یعنی جان بوجھ کر ہو یا بھول کر تھوڑا ہو یا بہت ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے نمبر دو سلام کرنا یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے ارادے سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اسی جیسا کوئی لفظ کہہ دینا ٹھیک سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحم اللہ کہنا یا نماز سے بہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا نمبر چار کسی بری خبر پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا ٹھیک نمبر پانچ درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اُف وغیرہ کہنا نمبر چھے اپنے امام کے سیوہ کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قیرت میں غلطی بتانا نمبر سات قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا نمبر آٹھ قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا نمبر نو عمل کثیر کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھا نمبر دس کھانا پینا خواہو جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے نمبر گیارہ دو صفوں کی مقدار برابر چلنا نمبر بارہ قبلے کی طرف سے بلا عزر سینہ پھیر لینا بہتر نمبر تیرہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا نمبر چودہ ستر کھل جانے کی حالت میں ایک رکون کی مقدار ٹھہرنا ٹھیک نمبر پندرہ دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے بس یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے آج سو روپے دے نمبر سولہ درد یا مصیبت کی وجہ سے ایسی طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں نمبر سترہ بالغ آدمی کا نماز میں قہقہ مار کر یا آواز سے ہسنا نمبر اٹھارہ امام سے آگے بڑھ جانا بغیرہ صحیح قاری صاحب یہ فرمائیے کہ سیدھا سہب کسے کہتے ہیں سہب کے معنی بھول جانے کے ہیں بھولے سے کبھی کبھی نماز میں کمی یا ذاتی ہو کا نقصان آجاتا بعض نقصان ایسے ہیں کہ ان کو دفع کرنے کے لیے نماز کے آخری قائدے میں دو سجدے کیے جاتے ہیں ان کو سجدے سہب یعنی ایک قسم کا غلطی کا کفارہ جو کہ نماز میں ہوتی ہے کہتے ہیں ٹھیک اب یہ فرمائیے کہ سجدہ سہب کس طرح کہ قائدے اخیرہ میں صرف تشہد یا تشہد درود اور دعا تمام جی پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیے اور سجدہ کریے یعنی سجدے میں چلے جائیے سجدے میں حضب معمول تین بار کم از کم تز بھی پڑھئے پھر تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھائیے اور سیدھے بیٹھ کر پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریے پھر تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھائیے اور بیٹھ کر پھر سے التحیات درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھر دی اب یہ فرمائیے کہ اگر سجدہ سحف کے سلام سے پہلے ہم متحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھ لیں تو اس کے مطالعے کیا حکم ہے جی ایسی صورت میں بعض علماء نے اسے احتیاطا پسند کیا ہے کہ سجدہ سحف سے پہلے بھی تشاہد درود اور دعا پڑھ لیں اور سجدہ سحف کے بعد بھی تین وں چیزیں پڑھ لیں اس لیے پڑھ لینا بہتر ہے لیکن نہ پڑھ نے میں کوئی نقصان بھی نہیں یعنی دونوں اختیار خواہ آپ صرف اتحیات یعنی تشاہد تک پڑھ کر دونوں سجدے بطور اتحیات کے بعد یعنی تشاہد کے بعد دونوں دروش شریف اور دعا پڑھ کر کیجئے دونوں جائز یہ مسئلہ تو میری سمجھ میں آگیا اب یہ فرمائیے کہ سجدہ سحف صرف فرض نمازوں میں واجب ہے یا تمام نمازوں میں یہ تمام نمازوں میں واجب ہے اور اس کا یک سا حکم یہ فرمائیے کہ اگر ایک طرف بھی ہم نے سلام نہ پھیرا اور سجدہ سحف کر لیا تو کیا حکم ہے اگر آپ نے ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا اور سجدہ سحف کر لیا تو یہ مقروح تنزیح ہے یعنی قریب حرام کے بہتر یہ فرمائیے کہ اگر دونوں سلام کے بعد ہم نے سجدہ سحف کر لیا تو اس کے مطالب کیا حکم ہے ایک روایت کے مطاوق ایسا کرنا جائز ہے مگر قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیر دیا تو سجدہ سحف نہ کیجئے بلکہ نماز کو دور لیجئے بہتر یہ فرمائیے کہ سجدہ سحف کن بات سے واجب ہوتا ہے سجدہ سحف ان باتوں سے واجب ہوتا ہے نمبر ایک کسی واجب کے چھوٹ جانے سے نمبر دو واجب میں تاخیر یعنی دیر ہو جانے سے نمبر تین کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے نمبر چار کسی فرض کو مقدم کر دینے سے نمبر پانچ کسی فرض کو مکرر یعنی دو بارہ کر دینے سے مثلا دو رکو کر لیے اور نمبر چھے کسی واجب کی کیفیت بدل دینے سے سلسہ واجب ہو جاتا ہے یہ فرمائیے کہ یہ باتیں جن کو بھول کر کرنے سے سلسہ واجب ہو جاتا ہے ہم اگر جانبوش کر کریں تو کیا حکم ہے جانبوش کر کرنے سے سلسہ سے نقصان دفعہ نہیں ہوتا یعنی یہ دراصل اس کا کفارہ نہیں غلطی گا بلکہ نماز کو لٹانا واجب ہو جاتا ہے ٹھیک اب یہ فرمائیے کہ اگر ایک نماز میں ہم سے کئی باتیں ایسی ہو جائیں کہ جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہب واجب ہوتا ہو تو یہ فرمائیے کہ ہم کتنے سجدے کریں ایسی صورت میں صرف ایک مرتبہ دو سجدے سہب یعنی دو سجدے کر لینا کافی ٹھیک یہ فرمائیے کہ قرط میں کیا کیا تبدیلیاں ہو جانے سے سجدے سہب واجب ہوتا ہے سجدے سہب ان باتیں سے واجب ہوتا ہے جی یعنی یہ یہ وہ تبدیلیاں ہیں کہ اگر وہ قرط میں ہو جائیں تو سجدے سہب واجب ہو جاتا ہے ٹھیک نمبر ایک فرض نماز کی پہری رکعت یا دوسری رکعت یا پھر ان دونوں میں اور واجب سنت یا نفل نمازوں کی کسی ایک یا زیادہ رکعتوں میں سور فاتحہ چھوٹ جانے سے ٹھیک نمبر دو انہی تمام رکعات میں پوری سور فاتحہ یا اس کے زیادہ حصے کو مقرر پڑ جانے سے نمبر تین سور فاتحہ سے پہلے سور پڑ لینے سے نمبر چار فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے سوا ہر نماز کی خواہ وہ فرض ہو واجب ہو سنت ہو یا نفل کسی رکعت میں سور چھوٹ جانے سے سیلس واجب ہو جاتا ہے بشرت یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں ٹھیک اب یہ فرمائیے اور کھڑے ہو جائیے آخر میں سجدہ سہب کر لیجیے نماز جائی یہ فرمائیے اور کن کن بات سے سجدہ سہب واجب ہوتا ہے اس کی تفصیل سنیے نمبر ایک رکوع مقرر یعنی دو بار کر لینے سے نمبر دو تین سجدے کر لینے سے نمبر تین قائد اولا یعنی پہلے قائدہ یا قائدہ اخیرہ میں تشہد چھوٹ جانے سے نمبر چار قائدہ اولا میں تشہد کے بعد دروس شریف بقدر اللہم صلی علی محمد پڑھنے سے یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے نمبر پانچ جہری نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے نمبر چھے سرری نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے یعنی آواز بلند پڑھنے سے سجد سہب واجب ہو جاتا بہتر یہاں بھی خیال رہے یہ شرط جب ہے جبکہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں ٹھیک یہ فرمائیے کہ وہ سنتیں کون سی ہیں جن کی غذا کا عدا کرنا سنت فجر کی سنتیں پھر کی سنتیں پھر کی سنتیں پھر کی سنتیں سنتیں